پنک بیلٹ سنستہ دورہ منگلوار کو پولیس لائن پریسر میں مہیلاؤں کو آدم رچھا کے گرس سکھائے گئے اسی کے ساتھ مہیلاؤں کو آدم میرور اور آدم سوالنبی بنانے کی بھی جانکاری دی گئی اس موقع پر پنک بیلٹ کی سنستہ پک اپنی رجاوت نے مہیلاؤں کو ٹریننگ دے کر ان کی ایریا وائز ٹیم بنائی گئی جس میں وہ اپنے چھتر میں مہیلاؤں کو آدم رچھا کا گرس سکھا سکیں تتہا انہیں سوالنبی بھی بنا سکیں اس موقع پر وومن پاور لائن میلہ سمان پر خوشٹ اور یونی سیپ کی ٹیمیں بھی شامل رہیں گورکپون نیو سے بات کرتے ہوئے پنک بیلٹ کی سنستہ پک اپنی رجاوت نے کہا کہ میلاؤں کمزور نہیں ہوتی ان کے اندر کی چھپی طاقت کا انہیں احساس کرانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ صرف میلاؤں کو آدم رچھا کے پرتیچہ گروک کرنے سے ہی کام نہیں بنے گا انہیں سوالنبی بھی برانا پڑے گا انہوں نے کہا میں نے بلوک کیا یہ میں نے اندر سے ہاتھ گسا ہوا یہ ان کے ہاتھ کو میں نے یہ موڑا اور یہاں سے میں نے ہاتھ پوچھ کیا ان کو پوچھ کیا ہی چھیک ہے ہو رہا ہے یہاں سب کو سمجھ میں آئے ہیں تو اسے دیکھیں گے اب کرو اب کرو آرام سے کریں گے میری سٹار سمائل ہے یہ چلو یہاں سے آپ نے یہ بلوک کیا یہ ساتھ سے بلوک ہو رہا ہے آپ نے یہ جو اپنا سیدھا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے میچے تو میرا یہ سیدھا ہاتھ ہے یہ لیا اور ہاتھ کو گمائیا ہاتھ کو پکن دیا ہاتھ کو پیچھے کی طرف لے کر گا اور ایک ہاتھ کو ان کی بڑی پر اکھا اور پشھ کر دی گو رہا پیچھے کی طرف لے کر گا آپ نے دیکھو گز دیکھو انہوں نے میرا جلا پکڑا ہے آدھر کوئی جلا پکڑتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے انگل پکڑنا اور موڑ دینا پیچھے اگر اگر پوری تکلی کرنی ہے تو آپ نے بلوک کرکے ہاتھ پکن دیا ان کو اندر سے ہاتھ ڈالا اب یہ پوزیشن ہے آپ کی یہ پوزیشن ہے اس ہاتھ کو موڑنا ہے پیچھے اس ہاتھ کو پیچھے کرنا ہے ان کو پیچھے رکھے ان کو پیچھے کرنا ہے آرہی سمجھ میں آرہی سمجھ میں آرہی سمجھ میں آرہی سمجھ میں مجھے بچھ میں آنے کی ضرورت ہے کیا آگیا کونسی جگہا سمجھ میں کسی لڑکی کی بات کر رہے ہیں تم کسمی کو چھوڑ دیں میں نے کس کو چھوڑا کسمی کے کون کون ہے آجا کسمی کے آس پاس کون سا ہری ہے لندہ نگر لندہ نگر لندہ نگر میں آگئے آپ کسی لڑکی کی بات کرنا ہے کسی لڑکی کی بات کرنا ہے کونسی لڑکی کی بات کرنا ہے سر میں میرے نام اپنڈا راجاوات ہے کافی سمجھ سے میں لندن میں رہتی تھی میں ایک سال پہلے آئیو انڈیا اور میں نے پنگ بلٹ مشن سٹارٹ کیا ہے جس میں ہم لیگل، مینٹل، فیزیکل، ایموشنل اور ڈیجٹل فارم میں مہلاؤں کو ششکت بناتے ہیں تو میرا بھی کالابریشن ہوا ہے 1090 مومن پاور لائن سے جس میں ہم الگ الگ سٹیز میں جا رہے ہیں پہلے دن ہم ورکشاپ لیتے ہیں جیسے گورکپور میں کاریون ہزار لڑکیاں تھیں واراناسی میں دیور 2,000 مومن لکھنو میں میں آلڈی لے چکی ہوں مہا پہ کاریون سترہ سو لڑکیاں تو ان کا ایک دن ورکشاپ لیتے ہیں اس کے بعد ہم ولنٹرشپ مانگتے ہیں انہی گل سے to be a part of pink belt mission پہلے دن ہم پہلے دن ہم ترینیگ دیتے ہیں to be a trainer because i can not change entire country but i have to multiply people like me that can change these entire country or their own cities تہاں ان کو ہم لینے کے بعد پھر ان گلز کو ہم school colleges universities بیستے ہیں ھینکہ ہم ڈاکل شاششن پرساشن سے ہم ہم ہلپ مانگتے ہیں ہمیں ایکسز ملے ہر سکول ہر کالج میں سو یہ ترینر جا کے الگ الگ سکولس میں ہر فیمل کو اس سٹی کی ٹریننگ دیتی ہے تو ابھی تک ہم 75000 فیمیلز کو ٹریننگ دے چکے ہیں سترہ شہروں میں یہ مشن چل رہا ہے کریون سات پردیشوں میں پہنچ چکا ہے اور اب تھاؤزنڈ سف گلز دی کال اس پرم اوڑ اور اینڈیا تو کم انتو در سٹی اور سپرینڈیت تو ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے ان فیچر we want every woman feel pride and be safe in this country متی ایک چیز سوال میں نے نعمل ہی دیمینشن میں کام کرتے ہیں تو جمعا رہی طان پر ہمارے سوال میں نعمل ہنے طور پر ہوا سوال بننا رہے ہیں جب سے مکر ہوا سوال میں سوال میں ہوا سوال میں ہے کہ مجدے تو وہ ایک صرف ہوتے ہیں کہ وہ دیکھیں ہوتے ہیں جن گلز کو یہ دے رہے ہیں وہ آتمرکشہ سکھاتے ہیں ایک دیکھیں میرے پاس اگر پورا دیش مجھے بدلنا ہے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پندرہ دن آکے ایک شہر میں رکھوں اور ایک شہر میں میں سکھاؤں اسی لئے آج جو ٹرینر ورکشپ چل رہا ہے وہ ہمارا اتنا ایفیکٹیو ورکشپ ہے آج آپ ابھی دیکھیں گے تو یہ گلز آر ڈوئنگ اینا ون ڈے ویری گوڈ جاپ سب سے بڑی بات ہے کہ سیلو ڈیفینس سکھانا تو بہت جگہ پہ ہو رہا ہے سیلو ڈیفینس سکھا کے لڑکیاں کتنی آتمرکشہ اپنے آپ کر پا رہے ہیں کیونکہ مینٹلی ان کو بچپن سے سمجھائے جاتا ہے کتنی کمزور ہیں وہ اگر ہم جنڈر وائز کی بات کریں تو انڈیا میں تو بہت زیادہ ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ مینٹلی ان کو سٹرونگ بنانا وہ سٹریندھ جو ان کے اندر آلریڈی ہے اس کو جگانا تمہیں اپنے سیشنز کو یہ کہتے ہیں ہم سکھا رہے ہیں ہم تو کوئی سکھائی نہیں سکتے ان کو ہم کیونکہ ان کے اندر کی خود کی جو طاقت اور ہمت ہے اس کو اپنی مجبوطی بنانا اس سٹریندھ کو جگانا یہ میرا کام ہے